جی بلکور سوک میں چترال کی ایک معذر مارکٹ میں کڑا ہوں اور شاہی بازار میں یہاں پی تاجر برادری کی لوگوں نے افطار پاٹی کڑا ہے جس میں تاجر پیشہ لوگوں نے شرکت کی ہے اس وقت ہمارے پاس ایک تاجر کڑے ہیں ان سے پوچھتے ہیں اس افطار پاٹی کا جی نام بتائیں اور افطار پاٹی کے بارے بتائیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد ذاکر خان ہے اور میں پیشہ کریار سے تاجر ہوں اور افطار ہم نے آجی معذر اللہ صاحب نے نہیں افطار پاٹی رکھی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ اس میں نہیں مل کر اور بیٹھ کر افطاری کریں اور مطلب یہ ہے کہ اس سے پیار محبت نہیں بڑھتی ہے اور ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ کا وہ ہے کہ انسان ایک روزدار کو اگر ایک روز کجور پر بھی نہیں افطاری کرے تو اللہ اس کا بہت بڑا عجر ثواب دیتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو پڑوس میں جو اس طرح لوگ ہیں کہ وہ خوددار ہوتے اور صفیت پوش ہوتے کہ وہ مانگ نہیں سکتے ہمیں چاہیے کہ اس کو بھی کٹے اور لوگ اس طرح جو ہے جو اس طرح لوگ ہیں کہ حق دار ہیں جو روزے کی نہیں ہمیں چاہیے کہ اس کی نہیں کٹے آپ اس میں مل بیٹھ کر وضافتار اس کے ساتھ کٹے کرائے جی یہ تھے یہاں پہ مقامی تاجر ان کا کہنا تھا کہ حاجی معزولہ صاحب نے جو افطار پاٹی کرائے ہے اس کا بنیادی مصد ہے کہ ایک تو تاجر پیش ہے لوگ آپس میں بیٹھ کے آپس میں ان کا آپس محمد بڑھتے اور ان نے بتایا کہ حدیث شریف میں ایک روزہ افطاری کرنے سے پورے روزے رکھنے کا سوا ملتے ہیں اور دوسرے نے اچھی بات یہ پیغام دیا کہ اس روزے میں ایسے خوددار لوگ بھی ہیں جو سپیت پوش ہے وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پیلا سکتا ابنیزد کے واجزے تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کا خیال رکھیں اور ان کو چھپکے سے ان کا مدد کر لیں تاکہ ان کا خود ذتلفز بھی مجرور نہ ہو اور ان کا جو افطاری بھی ہے اور ان کی مطلب ہے کہ وہ فاقرشی کے شکار میں نہ ہو جی